الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 وہ میرے کوئی میرے لگوں سے کانچے وہ میرے کوئی مہنوں درے نام بطا تیرے جیار وہ میرے کوئی مہنوں درے نام بطا مہنوں درے نام بطا بعد اظن دو صلی اللہ علیہ وسلم عزیم الدین جمین عزیم سامین کے خصوص رونکِ محفل جمین علماء عزیفت روزیم الدول بلخصوص عزت محترم ولنا محمد سجاد رزوی صاحب عدام اللہ عزیم الدول صلی اللہ علیہ وسلم فاضح شریف عالمِ نمی جنابِ محترم ولنا محمد عاطف زیری صاحب عزیم الدول صلی اللہ علیہ وسلم جمین دیگر علماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیم الدول صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ محترم سید سجاد حسین شاید سید منیر حسین شاید جملہ آتین شوابِ اسلامی پاکستانا جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زہاد یونٹ دور و نزدیک سے تشریف فرما محمد علیہ السلام علیہ السلام اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم آج کی عزیم الشان محفر بس سلسلے انسالِ سواب مرہوم و مقفور جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انسالِ سواب کے لئے ان کی آلیخانہ مطلب سے مناقب دی گئی ہے اللہ کا ذکر پہنچتے نبی کا ذکر پہنچتے یہ بیسے بھی بڑھا جا رہا ہے لیکن کسی بھرکات کس کے انبار اس وقت مزید بڑھتے چکے جاتے ہیں جب یہ ذکر اجتماعی مومنین کے اجتماع میں شروع ہو جائے قرآنِ مجید قرآنِ رشید میں جانا اللہ علیہ وسلم نے ذکر کا حکم دیا تو وہاں پر یہ حکم دیا لیکن اٹھے ہو کرتا اللہ کا ذکر کرتا مفسدین لکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام جب اجتماعی جسے آپ نماز اکیلے پڑھتے ہیں تو اس کا کم سواب ہے لیکن جب اجتماعی جمعات کے ساتھ پڑھتے ہیں تو زیادہ سواب ہے کسی طرح جب ذکر اکیلے ہو تو وہ بھی سواب ہے لیکن جب اجتماعی لحاظ سے ہو تو وہ زیادہ سواب ہے اور اس میں بھی کوئی دوسری لائے اور شک کا اللہ کا کوئی پہنے موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا ذکر بھی حقیقت میں خدا کا ذکر ہے یعنی اگر کوئی شخص ساری زندگی حضور پر ضرور پڑھتا رہے تو اس کے نامہ احال میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اس کے نامہ احال میں ذکر الہی کا ثواب سے لکھا جائے گا تو اس کے نامہ احال میں